اسلام علیکم ایوریون ویڈیو سیریز لاس لیسن میں ہم لوگ نے سیکھا تھا ویل بینگ کے بارے میں مطلب کسی کو اپنا حال احوال بتانا اور کسی تو اس کا پوچھنا تو آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم بیسک سنٹینس سٹرکچر سیکھنے والے ہیں مطلب سمپل سنٹینسز سمپل جملے جو بنانے ہوتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن نمبر نوئن ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ہم اس لیسن میں سیکھنے کیا جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے سبجیکٹ اینڈ ورب کے بارے میں کسی بھی سنٹینس کی بیسک فارم ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں سیکھیں گے پوزیشن آف ورب ٹائپ سب کسٹینس میں آپ کو بتاؤں گی جیسے وی فراغن ہوگی اور اس کے علاوہ جب ہم کریں گے تو ایک چھوٹی سی ایکسے سائز کریں گے تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک سیمپل سنٹینس اس ہائزے مونکا اس جو ہے وہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے ہائزے جو ہے وہ ورب ہے اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ کنجوگیٹ کرتا ہے ورب کو مطلب ورب کی جو بیس فارم ہوتی ہے وہ یوز نہیں ہوتی مطلب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ چیز ہو رہا ہے اس حساب سے وہ سبجیکٹ کی فارم جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اور اس تفصیل میں ابھی ہم نہیں جاتے ہم نیکس ویڈیوز میں سیکھتے ہی جائیں گے آرام آرام سے تو ابھی جو ہے وہ نیکس سنٹینس ہے اس جو ہے وہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے وہ جو ہے وہ ورب ہے یاد رکھئے کہ جرمن لینگویج میں ورب جو ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ پوزیشن میں آتا ہے اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ لیفٹ یا رائٹ مطلب ورب کی لیفٹ یا رائٹ میں آتا رہتا ہے اس کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے تو ورب جو ہے اس کا بھی ریپینٹ کرتا ہے کبھی کبھی کچھ ایسے کسٹینس ہوتے ہیں جیسے یا نائن والے ان میں ورب جو ہے وہ بھی فرس پوزیشن میں آ جاتا ہے اور سبجیکٹ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پر چلا جاتا ہے تو یہ ریپینٹ کرتا ہے تو وہ بھی ہم آرام آرام سے سیکھتے جائیں گے تو ایسی کوئی رینشن کی بات نہیں ہے جو ہے بن ورب ہے اور اس جو ہے وہ سبجیکٹ ہے دیکھیں سبجیکٹ کی پوزیشن چینج ہوگی ہے یہاں پہ ورب کی پوزیشن تو وہی ہے سیکنڈ ہی ہے لیکن سبجیکٹ جو ہے وہ اب رائٹ سائٹ پہ چلا گیا ہے ورب کے تو ابھی ہم چلتے ہیں وی فراغن کی طرف یہ جو ہے بڑے امپورٹنٹ فراغن ہوتے ہیں اور اکثر آپ لوگ نے جب آپ لوگ کا پالا پڑا ہو جرمن لینگجز سے تو کوئی نہ کوئی آپ کی سامنے سے گزرا ہی ہوگا جیسے وی ویلشے واس وہ وہ ہے وی فیل انٹ مینی مورز تو سب سے پہلے ہیں وہ وونن زی یہاں پہ زی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے وونن جو ہے وہ ورب ہے آپ نے دیکھا سمپل ہم نے ایک و فراغن لیا مطلب وی کا جو ہوتا ہے فراغن ہوتا ہے ان میں سے ایک لیا وہ ایک ہم نے لے لیا ساتھ میں آ گیا ورب اور ورب کے بعد آ گیا سبجیکٹ تو دوش میں سبجیکٹ کو بلتے ہیں سو بی ایک تو یہ ایک سمپل سنٹینس ہمارا ریڈی ہو گیا وہ وونن زی ورپ اور سبجیکٹ سب سے پہلے وی فراغن گیا پھر ورپ اور سبجیکٹ سنٹینس ریڈی ہو گیا اسی طرح نیکسٹ ہے وہ ہے کمس دو دو جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور کمسٹ جو ہے وہ ورپ ہے نیکسٹ ون آپ لوگ سوچ کے بتائیے مجھے وی ہائزن زی یس کورکٹ یہاں پہ زی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہائزن ورپ ہے اسی طرح اور بھی بہت سارے جو وی فراغن ہیں وہ میں آپ یہاں بھی منشن کر دیتی ہوں وی گیت اس اینن وی آلٹ زن زی وہ وونس تو ان سب سوالوں میں ورپ جو ہے وہ دوسری پوزیشن میں ہے اور سبجیکٹ جو ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے تو ابھی آ جاتے ہیں ہم نیکسٹ یا اور نائن فراغن پہ مطلب یس اور نو قیشنز تو یہاں پہ جو ہے ورپ کی پوزیشن چینج ہو جائے گی تو دیکھئے ذرا ہابن زی کھنڈا میں نے کوشش کیا ہے کہ وہی سنٹینسز دوں جو آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں سکھے ہوئے ہیں یا سنے ہوئے ہیں ہابن زی کھنڈا یہاں پہ دیکھئے زی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہابن جو ہے وہ ورپ ہے تو یہاں پہ ورپ جو ہے وہ پہلی پوزیشن پہ آ چکا ہے یا نائن فراغن ہوتے ہیں ان قیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ورپ جو ہے وہ خمیشہ امہ جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ آئے گا نیکسٹ ون از زن زی پھر ہائرارٹیٹ یہاں پہ زن جو ہے وہ ورپ ہے فرسٹ پوزیشن پہ آ گیا ہے اور زی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آ گیا ہے آپ نے دیکھا باقی جو نارمل سیڈنسز تھے جو وی فراغن تھے سب میں جو ہے ورپ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن میں تھا لیکن جیسے ہی یا اور نائن والے قیشن آئے ہیں تو ان میں جو ہے وہ ورپ فرسٹ پوزیشن میں آ گیا ہے کیونکہ یہ سیکنڈ پوزیشن ان کی بنتی نہیں ہے جب ہم نے کوئسچن پوچھنا ہے تو پھر ہمیں ورپ کو فرسٹ پوزیشن پہ لے کر آنا ہی پڑتا ہے نیکسٹ ون از وونسٹو ان مینشن دو اس سبجیکٹ اور وونسٹ جو ہے وہ ورپ ہے وونسٹو ان مینشن مطلب کیا آپ مینشن میں رہتے ہیں اگر آپ لوگ کو لگے کہ میں اردو کم بھول رہی ہوں تو آپ لوگ مجھے بھول سکتے ہو کہ کمینٹ بوکس میں جا کے کہ میں تھوڑا سا اردو میں بھی بتاتی جاؤں کھومن زی آس ٹویچلانڈ کیا آپ ٹویچلانڈ سے آئے ہیں وونن زی انڈونیزیان شپیلن زی فسٹ پال شپرہن زی اٹالیینش فشٹیہن زی مش زن زی دریسش یار آلت ہابن زی سائت آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ورب جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن میں ہے سب میں اور سبجیکٹ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے ابھی جو ہے وہ ہم ایوبنگ کر لیتے ہیں مطلب ایکسرسائز تو بلڈے زیٹ سے میک سنڈینسز جملے بنانا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ورب جو ہے وہ نارملی سیکنڈ پوزیشن پہ ہوتا ہے جو وے فراغن ہوتے ہیں وہاں پہ بھی سیکنڈ پوزیشن پہ ہوتا ہے لیکن جو کسٹینز ہوتے ہیں نائن یا نائن والے ان میں جو ہے وہ ور فرسٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح آپ جو ہے وہ اچھے سے خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں سنڈینسز بنا سکتے ہیں بس جو ہے تھوڑی بود وکیبلری تھوڑی بود ورز جو ہیں وہ آپ کو زبانی یاد کرنے پڑیں گے تو پھر آپ کو خود بہت جملے بنانے آ جائیں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ بتاتی ہوں آپ کو تو پھر آپ اس کو ارنج کیجئے گا تو آپ کا انسر ہونا چاہیے اس ہائی سے ٹوم نیکسٹ فن ہے ییس اس کا ہونا چاہیے ایئر وونٹ ان برلین یہاں پہ دیکھئے سبجیکٹ اور بارب آپ لوگوں نے پوزیشن جو ہے وہ اس کا حیال رکھنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اور جو ہے وہ چانس نہیں ہے یہاں پہ کوئیسٹین مارک لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کوئیسٹین والا زیٹس بنانا ہے سنتینس بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ یا اور نائن والے جو کوئیسٹین ہوتے ہیں ان میں سے ہے شپرہن زی دوئچ یہاں پہ شپرہن جو ہے وہ ورپ ہے زی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے نیکسٹ ون ہے آپ کا آنسر ہونا چاہیے وی آلٹ پیسٹو یہ جو ہے وی فراغے ہیں ابھی جو ہے وہ ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو بھی کچھ آج ہم نے اس لیسن میں سیکھا ہے اوکے سب سے پہلے سبجیکٹ جو ہے وہ کنجوگیٹس کرتا ہے ورپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ورپ جو ہے اس کی بیسک فارم جو ہے وہ یوز نہیں ہوتی مطلب سبجیکٹ پر ڈیپینٹ کرتا ہے کون سا سبجیکٹ ہے اس لحاظ سے وہ اپنی جو فارم ہے اس کو چینج کر لیتا ہے ورپ ہمیشہ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پر آتا ہے اور سبجیکٹ جو ہے وہ کبھی رائٹ ہو جاتا ہے ورپ کے اور کبھی لیفٹ پوزیشن پر چلا جاتا ہے اور جو وی فراغن ہوتے ہیں جو کرسٹنز ہوتے ہیں ان میں ورپ جو ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ پوزیشن پر رہتا ہے اور جیسے ہی یا نائن مطلب یس نو والی کرسٹن ہوتے ہیں سنٹنس بنانا سیکھیں گے تو اس طرح آپ جو ہے وہ اچھے سے بیسک سنٹنسز بنانا سیکھ جائیں گے اور بھولنا بھی شروع کر دیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج جو لیسن ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کسٹن ہو تو آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے لیسن کے ساتھ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو بلیس لائک کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا پھر ملتے ہیں دانکے آفیدہ سے چوز